بات عمل نال بندیئے اللہ قلو توفیق منگیا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرما محبت نال ذرا جا کر کے بیٹھے ہو حضور رحمت عدد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اس میں گرامی آوے درود پاک پڑے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و جمعین دا نام آوے رضی اللہ تعالیٰ عن دا تو فارد کرے ہو اللہ پاک پاڑے بیٹھنے اندر برکتان عطا فرما پیغمبر رحمت حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آواز نہیں آئی بھئی آواز نہیں آئی محبت دی آواز درا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر ایک صحابی آ کر کرد کردائے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی دے چہے تے ناگواری دے آسارائے متے تے شکنا نراز گیدیاں ابریاں صحابی دا کلیجہ کٹ گیا ناگ دیا تو پچھڑا ہے میرے سونے نبی دے متے تے شکنا نراز گیدیاں کیوں دھئیے صحابہ آرد کردیں اور تے کوئی گل سمجھت نہیں آنڈی شہدی ہو جڑیتے سونے دی انگوٹھی سونے دی مندری ہاتھ لے چپائی ہے اسے کر کے جو اللہ دے پیارے رسول نے سونا مردان واسطے پاون حرام کردیتا ہے اللہ دے پیارے نبی نراز ہوئے سونے دی مندری اتار کر کے سدور پہنک چھٹی نال دا دے گھر لے جان دوں بیوی پا لے آ بچی پا لے آ ویچ کر کے کم لے آ دوں سٹھ چھوڑنے دا تے پیغمبر علیہ السلام نے حکم نہیں دیتا اے آدھا ہے میں اگلا واس سونے نو جڑا سونا میرے سونے نبی تو میلو جدا کرے بات عمل نال بن لیے شاہ شہید رحمت اللہ علیہ باد فرما رہے نے باد اندار ایک خسرہ باد سنن واسطے آیا ہویا ہے اوہ دے حتہ تے مہنڈی لگ گئی ہوئی ہے حضرت شاہ شہید رحمت اللہ علیہ دے نظر پہی فرمایا میاں تم مردہ دی صافت شامل ہے مردہ واسطے میرے سونے نبی نے مہنڈی لامنو حرام قرار دیتا ہے اسے جگہ تے کھڑے ہویا اے بندہ مسجد دی دیوار نال ہاتھ رگرم شروع کر دین دا ہے ہاتھ وچو خون دے فوارے چھوٹ رہنے مگر اس وقت تک باز نہیں آیا جدو تک ہتھا تو مہنڈی دا رنگ نہیں اتر گیا دعا کر اللہ مندن دی توفیق عطا فرمان عجویس پاکیزہ نورانی اجتماد اندر میں موضوع عرض کرنا ہے سیدہ فاطمہ تزدہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سید سیں گے ہو آواز ساری نہیں ہوں دی رضی اللہ تعالی سارے محبت نہ لکھو رضی اللہ تعالی فاطمہ 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 بطول فاطمہ فاطمہ بنت رسول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میری طرف میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو بات اس وقت تک نہیں بڑھیں گی جدو تک تسی میرے نال نہیں بات ملاؤگے مہرد کرنا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی زورنالگج کے کہو رضی اللہ تعالی کون فاطمہ فاطمہ بطول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ بنت رسول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ زہرا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ کروڑوں بار کا عذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیوں اس پاکیزہ موضوع تے اظہار خیال کرندہ ارادہ کی تے جو آئے دن اسی لوگاندے خلاف اے آوازیں اڑتی ہیں رانیان یہ مولا علی نو نیمندے مولا حسن نو نیمندے مولا حسین نو نیمندے بی بی فاطمہ نو نیمندے کیوں بھئی آوازیں اڑتی ہیں رانیان میں ضروری سمجھ آئے کہ میں اس سے موضوع تے اظہار خیال کران سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگاندن امامان نو نیمندے بزرگان نو نیمندے مولا علی نو نیمندے انہیں طرح جمیں کوئی عیسائی آکھن لگ جاوے گی مسلمان حضرت عیسان نو نیمندے بی بی مریم نو نیمندے کیوں مسلمانوں دوسری حضرت عیسان نو نیمندے بی بی مریم نو نیمندے کوئی یہودی آکھن لگ جاوے مسلمان حضرت عزین نو نیمندے حضرت موسان نو نیمندے مسلمانوں تسی نہیں مندے تسی کہو گے عیسائیہ ان نسے مندے جنہیں تو منانا چاہنا ہے ان مننے ہیں جنہیں اللہ تو دے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے عیسائی کی میں منانا چاہنا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عیساء اللہ آدھا بیٹا ہے مریم خدا دی بیویے عسینہ کلمین او کبر دے کلمین شمار کرنے آئے مننے آئے مگر اون نیمندے جنہیں عیسائی منانا چاہنا ہے جنہیں یہودی منانا چاہنا ہے اون مننے آئے جنہیں اللہ تو دے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے محبتنا در آوازے صل اللہ اے ملنگ منانا چاہنا ہے کیوں بھئی ملنگ کی میں منانا چاہنا ہے ادھے آواز آئی آواز آئی چتھو آواز آئی ادھے کربلائچو آواز آئی لانا تے یو جی آواز مارا نہ لے تے جو مولا حسین دے بچے زبا ہو رہے ہیں تے کھلو کے میرا سی آوازہیں گندہ رہا ہے میں ملنگ آوی کتاب دا خوالہ پڑا زندہ داری نال آرد کرانوار نومانیہ والا لکھ دائے آدھے خیبر فتح ہویا پیر مولا علی نے تلوار ماری مرحب نو دو ٹوٹے کر دیا ہویا تلوار پہلی زمین کٹ گئی تلوار دوئی زمین کٹ گئی تلوار تری زمین کٹ گئی تلوار چوتھی زمین کٹ گئی تلوار پنجویں زمین کٹ گئی تلوار چھینی زمین کٹ گئی تلوار ستمی زمین کٹ گئی اللہ نو خطرہ لائے کویا علی دی تلوار غصے دے اندر جبریل جلدی نال جا کے علی دی تلوار دیڑ پر رکھ چھوڑ اگر نہ ستمی زمین کر جائے گی بیل دے سن کٹ جانگے قیامت آ جائے گی آ کر کے جبریل نے علی دی تلوار دیڑ پر دیتے مسے مسے قیامت دا زلدلہ آندہ آندہ بچیا کوئی سمجھ آئی بھائی ان بندہ پچھے بھائی ایڈی لنمی تلوار ملنگا دی علماری وچ گنگلی ہوئی سے جو ست زمینہ تو جو پارٹ اپ گئی وہ تلوار رکھی ہوئی کٹے سے مگر جھوٹ دی ایک انتخاب ہوندی ہے یہ وہ بات خیئے کہ اللہ رسول دییاں او باتاں قرآن و سنت دی روشنی دے اندر اور ذنہ داری دے نال اللہ دے فضل نال سہرار پارک دے اندر ہر سال اس کان فرس اندر بیان کیتا جاندہ خیئے علماء تشریح لہنے نے اور انشاءاللہ میرے بعد مولانا زیاد رحمان صاحب فروقی مولانا محمد شریف صاحب انشاءاللہ اور دیگر علماء بیان فرماؤں گے اس صرف ایس کر کے بیان کیتا جاندہ ہے کوئی جواب الجواب کاروائی نہیں بھئی اسی کسے تو وقی ہوئی ہے کہ جواب الجواب کاروائی پاؤن واسطے احرار پارک دا پروگرام ہوئے نہیں مسلمانانو صحیح طورتے حقانیتنال دین اسلام دیاں باتا سنانا اپنا فریضہ منصبی سمجھ دے اخویاں برادر محترم حضرت علامہ مولانا حق نواز صحابی یداللہ بنسرہم اور رونا دیا ساتھی آنے آئے دین پروگرام بڑایا ہندہ ہے دعا کرو اللہ پاک اس پروگرام نو اپنی رحمتان برکتانال نوازا ہاں جی تو عرض کرنا ہے سیدا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مل جاؤ انشاءاللہ میں سرحاں حاصل استطباس کرنگا رب دی فضل نال سیدا فاطمہ رضی اللہ تعالی اللہ کریم نے میرے پیارے نبی علیہ السلام چار بچیاں پرائے بچے سیدا خدیجہ تلکبرہ وچو عطا فرمائے سیدا خدیجہ تلکبرہ ملیقت العرب ایسرہ عرب سیدا خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدا خدیجہ تاتھ ہو گئی ہیں سن میرے پیارے نبی سیدا شادین سب تو پہلا قربانی دگوش بنا کر کے فرمایا کر دے سن خدیجہ دیاں سہلیاں دے کر کے آؤ خدیجہ دیاں سہلیاں دے گھر پہنچاؤ میں ایک دن عرض کیتا حضرت خدیجہ دے چکیڑیاں خصوصیت آسن دیریاں ساڑے اندر نہیں نے میرے نبی رو پہے رو رو کر کے میرے نبی دی ہچکی بات گئی حضرت نے فرمایا اے شاہ تو نہیں جان دی خدیجہ دے خدیجہ دیاں دیاں میرے نال شاہ بے عدی طالب دے اندر پتے کھا کھا کر کے اللہ دا شکریہ دا گیتا خدیجہ چدن آئی خدیجہ کھول کروڑا ترخمہ دا مال سی خدیجہ دے خیمے دیاں تناوہ سونے دیاں چلانہ آل وردیاں کر دیاں سل خدیجہ نے آ کر کے پائی پائی اللہ دے دین تو قربان پہ وقف کر چھٹی نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر خدیجہ خدیجہ اسی رضی اللہ تعالی میرے پیارے نبی خدیجہ تلکبرانہ نکاح والے پہلے دینی ہجلائے اروسی اندر داخل ہوئے حضرت نے فرمایا خدیجہ پہلی بات خدیجہ رضی اللہ تعالی امان والے او تڑپ کر کے کہو رضی اللہ تعالی سیدہ خدیجہ نے لبیک سادہ کا کیا میرے نبی فرمارین خدیجہ ہو سکتا ہے میرا تیرا نبھانا ہو سکے خدیجہ تڑپ کے عرض کر دیاں محبوبہ میں تے سینو رب کو لو منگ منگ کر کے لے آئے ان کی میں آگئے ہو کہ میرا تیرا نبھانا ہو سکے حضرت فرمارین خدیجہ تُو بہت بڑی عیسر ہے رب ملی قطلہ ربے تیرے کول کرو کرو رو درخمہ دینارہ نہ مالے میرا دل کرتا ہے جے میرے کول مال ہوئے میں پائی پائی یتیمہ مسکینہ محتاجہ فقیرہ تے خرج کر دیماں ہو سکتا ہے تیرا دل مال خرج کرنے نو کرے یا نہ کرے میں مال یتیمہ مسکینہ تے خرج کر لگا تیرا دل نہ کرے میری تیری انبان ہو جائے گی لباہ میں ہوں سکے گا سیدہ خدیجہ تڑپ کر کے آدھی انو محبوبہ میں قربان جوان تیرے سونے ماں تو میں تیس گردی تہلیز اندر قدمی باہدچ رکھی آئے بارے خدا نال باہدہ کر لے آئے مولا انہیں مال مال میرا نہیں ہو مال تیرے محمد آئے جوے چالے خرج کر دے رہے ملو اتناک کوئی نہیں ہوئے گا نارا تکبیر تاریو تخت ختم نبوت نارا تکبیر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہانو اللہ کریم نے سیدہ زینب تا فرمائیا سیدہ رقیہ تے امو کلسوم تے فاطمہ تا فرمائیا میرے پیارے نبی دیاں لالیاں دیاں رب بھی قسمو دیاں والے ہو اولاد والے ہو میرے نبی نبی اولاد انہیں پیاری سی جو میں کلے دیتے ہاتھ رکے بے گھو تے مہینو تخانو پیاریے مگر کہ دا بے شرم ہو اوپندہ ہے جڑا میرے نبی دیاں دیاں دا انکاریے کہ جے ظلم دی انتخواہے جو اس ملک دے اندر اے کسے چوڑے بھی دیدہ بھی انکار نہیں کیتا جاندہ جہے میرے سونے نبی دیاں پاک دیاں دا انکار کیتا جاندہ ہے جے آواز بلند کریے آئے دن پابندیاں آئے دن زلہ بدر آئے دن آئے دن داخلہ بند آئے دن جیل دیاں سلامہ دیدیاں جاندیاں میاں ناہار ظلم کبار آئے مگر سونے نبی دے تعلق والے انکار کرن گزارا نہیں ہے جارہ تکبیر رافضیت 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 حسینیت حسینیت جارہ تکبیر کوئی بندہ کسے نو آکھے کہ چودری صاحب مار صاحب خان صاحب حاجی صاحب صوبی صاحب تیریاں دھیاں اصل ہی نہیں لے جاگ دے ہونا مسلمانوں غیرتوارے ہو جاگ دے ہونا کوئی کہے کہ تیریاں دھیاں اصل ہی نہیں لے بندہ کہتا گیا گگریاں کیوں نہیں خوئے گا اس وقت تک آرام نال نہیں بیٹھے گا جب تک کہدے تیرے دکھارے سر نہیں کر دے گا اور انتخاب ہے ناقابل برداشت الفاظ ہار امام باڑے دے اندر زاکر گز گز بریاں زبانہ لنبیاں زبانہ نال بکواس کر دے رہنے ہیں مگر نہ تے ہو نہ تے کوئی پابندی لگائی جاندی خیر اور نہ ہی کوئی نوٹس لیا جاندہ خیر ان نوٹس واستے صرف اہل لوگ رہ گئے خیر جیڑے صحابہ دیاں ازمتان دا فریرہ بلند کرن جیڑے ازواجیں متخرا دیاں ازمتان دا فریرہ بلند کرن آئے دن پابندیاں ہیں تے صرف اہنا لوگان دوتے خیر گھبرانا نہیں رب دی قسم ہے جیل دیاں صلاحہ نو چوم لینا گوارا خیر حافی دے تختے پہ لٹک جانا گوارا خیر مگر رب دے کعبہ دی قسم ہے نہ تے صحابہ دی عظمتان دا انکار کرنا گوارا ہے نہ ہی امہ خات المومنین رضوان اللہ علیہ و اجمہین دل شانج کسے دا فکواس کرنا گوارا ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو نبوت والے پہلے سال اندر یا نبوت دے دوسرے سال اندر اللہ نے سیدہ فاطمہ آتا فرمائیا سبحان اللہ میرے پیارے نبی علیہ السلام نو نبوت دے پہلے سال اندر یا نبوت دے شروع دوسرے سال اندر اس روایہ تی تطبیق کو جا ہی نہیں لیتے ہو سک دیئے یعنی پہلے سال دے آخری بخارے ہونگے یا شروع سال دے شروع دیارے دوسرے سال دے شروع دیارے اللہ کریم نے سیدہ فاطمہ آتا فرمائی رضی اللہ تعالی slightest فاطمہ بطول پ Bil here فاطمہ زہرہ فاطمہ فاطمہ ام bah pendulum فاطمہ ام راتھ فاطمہ فاطمہ ام الا انہ فاطمہ فاطمہ ظہرہ فاطمہ فاطمہ ساکیہ مزککیہ فاطمہ تحرہ متحرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی reais رضی اللہ تعالی邦 گویا سیدہ فاطمہ نے نبوت والے سان نبوت والے گھرانے پی جکھاں کھولیاں میرے سونے نبی فاطمہ نو لوری دیں دے خونگے فرما دے خونگے فاطمہ پتر سمید آئے تے اپنے رب دانا لے کے سمید آئے فاطمہ جاگ دیاں ہونگیاں تے میرے نبی سکھان دے خونگے فاطمہ جاگی دائے تے اپنے رب دانا لے کر کے جاگی دائے فاطمہ زبان کھولی ہوئے گی میرے نبی سکھان دے خونگے فتر لا الہ الا اللہ نال زبان کھولی دیئے اشہدو اللہ علاقہ اللہ اللہ نال زبان کھولین دیئے گویا سیدہ فاطمہ دی مکمل تربیت میرے نبی نے اپنے اعلام نبوت والی زندگی دے بات فرمائی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ دا بچ بناوی انی پاک جنہیں جوانی پاک سیدہ فاطمہ دی تربیت بھی انی پاک جنہیں نبی اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مربی اعظم جناب محمد الرسول اللہ دی تربیت پاک سیدہ فاطمہ تزدارہ پنج سالہ دیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسے دیارے غلامی ویچو آداد ہویا چھوٹے چھوٹے ہاتھ جنابی عبداللہ بن مسعود دے چھوٹا جی آقاد اسے دیارے غلامی ویچو آداد ہوئے فرماؤں گے میں جے میں قابل چایا میرے سونے نبی نے سر سجدے میں ترکیا ہویا ہے بہریاں گنڈی اوجری بدبودار جیر چاہ کر کے میرے سونے نبی دی کانڈوٹے پا دی تیے میرے سونے نبی سر سجدے میں نہیں چاہ سکتے آکھی جارے ہیں سبحان ربی الالہ حضرت عبداللہ دن کوئی بندہ نظر نہ آیا جڑا نظر آوے تے اسی اوجری تے گنڈی جیر بدبو والی پرے کر کے سونے نبی دا سر چاہ بیے بھار میں دوردہ ہویا حضور علیہ السلام پہ گھر دی طرف دوڑیا کوئی بندہ نظر آوے تے میں انہوں ساد کے لیا آکھوں میں نو سیدہ فاطمہ مل گئیا پہنچ سالہ بھی بچی سیدہ فاطمہ تا زخرا میں رو پیا میں کیا فاطمہ تیرے بابے تے قدن دی گنڈی اوجری پائیو یہ تیرا بابا سر سجدے ہو نہیں چاہ سکتا آکھی جارے ہیں سبحان ربی الالہ فاطمہ دوردیا خویاں یہاں او کچھ کر کے اوجری نو پرے کیتا میرے نبی نے فیر سجدے ہو جایا سیدہ فاطمہ دے دعا والے ہاتھ بلاندوئے وادیا اللہم مقتلوم بادادا میرے نبی نے ہاتھ پادلائے ورمایا پتر بد دعا نہ کرے بد دعا خالی نیو ونی لگی دعا کر اللہ انہوں ہدایت تا فرانے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی پاک بیوی سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دیا پاک دیا سیدہ زینب رکیہ امو کلسوم فاطمہ ویدین کے پیارے پیغمبر علیہ السلام زخمی زخمیوں کر کے جسم دے کپڑیاں تے انجدہ کوئی نشانی باقی نہیں بچیا جڑا خون نال آلودہ نہ ہوئے حضرتہ چیرہ تے جسم سارا پتھران آل زخمی زخمی نظر آیا میرے نبی دیاں 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 چیخہ نکل گئیاں آدھن بابا تسی لوگانو کی آگ سے ہو جلوز تخانو پتھر مار دین ان زخمی کی تانے لہو لہان کر چھڑیا نے بابا اوہو باد سانو کر لیا کرو جنے تسی آگوں کے ان یہ کر لما گیاں تسی انہ لوگانو باد کر دے ہی کیوں ہو جڑے تخانو پتھر مار دین جڑے تخانو لہو لہان کر دین دین میرے نبی نے اپنی زینب رکیاں مقل فون فاطمہ دے سر تے بس سے شفقت رکھیا اور مایا پتھر میری آئے مجبوریوں بن گئی ہیں کہ میں اللہ بے دین دی تبلیل تو باد نہیں رہ سکتا سیدہ فاطمہ تزخرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی لارلی تے چہتی بیوی سیدہ خدیجہ تلک ورانال شابے ابھی تالے پیاں گھاٹیاں دے اندر اور لوگوں ایمان والے ہو صرف مٹھا مٹھا ہی ہاں پاپ کرنا سکھے ہوئے ہو ذرا بے کھو میرے سوڑے نبی دی زندگی راب دی سو مشرکان دے گھوڑے تے اوٹھوی رج کے اناج کھان دے سن میرے نبی دیاں دیاں کئی کئی ڈنگ پتے کھا کے اللہ دا شکریہ دا کیتا میرے نبی دیاں دیاں کئی کئی ڈنگ خجورہ دیاں گھٹ لیاں کھا کے پانی پی کے اللہ دا شکریہ دا کیتا میرے نبی کے سوصلے نال فرمانے ہوں گے پتر فاطمہ یو پتے کھا کے پانی پی کے اللہ دا شکریہ دا کر لو اللہ تبارک و تعالی دی رضا انہاں کمان دے اندر ہے سیدہ فاطمہ سابرہ فاطمہ شاکرہ فاطمہ گج کے کہے رضی اللہ تعالی میرے سخنے نبی مہاجروں کر کے مدینہ پہنچے پیغمبر علیہ السلام نال حضرت دیاں بچیاں امو کلسون تے فاطمہ بھی پہنچیاں سیدہ رقیہ جناب عثمان نال مہاجروں کر کے خدرت کر کے حبشے چلیاں گئیاں سن سیدہ زینب بیوار ہو گئیاں سن ظالم نے نیزہ مارے آسی زینب گر گئیاں سن ترب ترب کر کے زینب نے سال بہت جان جان آفرین سفرد کی تھی سیدہ رقیہ سیدہ عثمان رضی اللہ تعالی پہنچے اتفاق نال ابو سفیان تا لشکر رو کرواستے حضور علیہ السلام نے تیاری فرمائی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نال سیدہ عثمان بھی تیار ہوئے حضرت نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالی زرنل بولو رضی اللہ تعالی کہ دے ظلم دی انتخواہ ملنگا دیا امام باریاں دے اندر اس لئے اس اس محرمتے لانتریز الحجانو ہر امام بارے دے اندر بطیاں بال کے چراغاں کر کے جشن منایا گیا ہے جناب عثمان دی شہادت خوشیاں منایا گیا ہے اسی اے ہو جائیں آپ باطاں دی ہمیشہ مضمت کرتے رکھانگے اسے خلاف باطاں کہنے روانگے حکومتنو بھی متنبیح کردے روانگے اپنے الانگ ساتھیانو بھی متنبیح کردے روانگے کہ زیرین سپاں کو لو ہمیشہ محتاط رہنا ہر گل گل اندر صحابہ کران دی تو خنوندہ کوئی نہ کوئی تہلو نکال لینڈ تو کبھی بھی دریگ نہیں کردے میرے پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے نے عثمان بول دے نہیں بھئی بول دے نہیں رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی جہی ہو موضوع عرض کراتے اے بھی رب دی قسم اے بھی مسلمانہ بھی خصہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی ایک ایک پہلو لوں قیامت تک درخشندہ بیکھنا چاہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالی حضرت فرما رہے نے عثمان رقیہ بیمارے تو گھار رہا ہو امو کلسوم تے فاطمہ دا بھی خیال رکھی رقیہ دا علاج و معالجہ کری میں جس خالت دے اندر ہویا تو انہوں اپنے نال برابر شریک سمجھاں گا سبحان اللہ عثمان گھار رہا دینے مگر میرے نبی عثمان نوکیڈیا عزمتہ والا بنا دینے کہ عثمان جنگ نہ لڑے پرابر شریک مد بذر فتح ہو گیا حضرت نے فرمایا ساتھیو میرے عثمان دا عثمان کر دے ہو میں عثمان وعدہ کر کیایا عثمان میں جس خالتے چویا تینوں برابر شریک سمجھاں گا سبحان اللہ اے برو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی سیدہ فاطمہ انہ تک بات پہنچی کہ یہودی کتے بکواس کر دے پھر دین منافق بیمان تے عیسائی بکواس کر دین آدھے مسلمانانو بگر وچو ابو جخل تے او دے بیلی نہیں آور دین لگے بچو کوئی بھی زندہ بچن والا نہیں ہے سیدہ رقیہ فرما رہی ہیں عرض کر رہی ہیں عثمان جاؤ بدر دے رستے دے کھڑے ہو کر کے چی تو کوئی پتہ لائے کر کے آو میرے اب بیتے میرے اب بیتے صحابہ دے کی حالے ایدر و رقیہ دے بیمار حت عثمانہ دے روٹے ہوئے فاطمہ تے ام و کلسوم آمین آکھ رہی ہیں رقیہ دی ہیں اللہ میرے باب بیتے میرے باب بیتے صحابہ نو پتہ یا بھی آتا فرما اللہ میرے باب بیتے صحابہ دی آپ اپنی رحمتنا لفادت فرما اید دعا کر رہی ہیں عثمان واپس آئے آدھیں رقیہ کوئی خبر نہیں آئی اللہ سیدہ رقیہ دوبارہ دی ہیں عثمان دوبارہ جاؤ جا کر کے پتہ کرو ہو سکتا ہے آج کوئی بندہ آدھا خویا بھی کھالی دے ہوئے اے باہر گئے رقیہ دے دوبارہ ہاتھ اسمانہ دیر بلند ہوئے سیدہ فاطمہ سیدہ امہ کلسوم میرے نبی دیا دیا کھال بیتے ہوئے اے رقیہ دیا اللہ میرے بابے نو پتہ تا فرما ہالے ہالے رقیہ دے ہاتھ لیٹھا آ رہے ہیں سیدہ کلسوم نے اکھوٹے ہاتھ رکھیا سیدہ فاطمہ نے ہتھا نو پکڑیا ہاتھ لیٹھا آئے رقیہ دیا آکھا بابے دا راہ گئے دیا کھلیا رہ گئی ہیں رقیہ میں شاواست فوت ہو گئی فاطمہ دیا چیخہ بلند ہو رہی ہیں امہ کلسوم دیا چیخہ بلند ہو رہی ہیں امہ کلسوم رو رہی ہیں رقیہ فوت ہو گئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ اتنے تائیں دفنوں کا زندہ انتظام کر کے قبرستان پہنچے امہ کلسوم نو دغن فرمایا فرما کر کے قبرتے مٹی دے رہے ہیں ایتروں نعرہ تکتیر بلند ہویا صحابہ حضور علیہ السلام نال مظفر و منصور تشریح علیہ نعرہ تکتیر بلند ہو رہے ہیں تمام صحابہ رہے نالے بندے منوفق بھی بیمان عیسائی یہودی سارے اس تقبال واسطے نکل آئے میرے پیارے نبی علیہ السلام انہوں نے ایک نعرے مار رہے ہیں خوشیدہ اظہار کر رہے ہیں حضرت ایک سریح علیہ کے دوے سریح تک نظر مار دینے اس طرح بھی کیسی اتنال بار بار دے دینے سارے ہی نظر آ رہے ہو نہ تے میری رکیہ نظر آ رہی ہے نہ ہی فاطمہ نظر آ رہی ہے نہ ہی امہ کلسوم تے عثمان نظر آ رہے نے آخر ایک صحابی نبی دیاں مطلاشی نظرانوں پھاپ گیا آدھا ہے خضرت توہاڈیاں نظران جنو تلاش کر رہی ہیں رکیہ منو مٹی ایک توہاڈا راہ ویدی ویدی سونگئی ہے رکیہ فاتھ ہو گئی ہے فاطمہ تے کلتوم بھی قبرستان اندر نے عثمان بھی اگے قبرستان اندر ہے میرے نبی دی اس کی بات گئی رو رو کے داری بھیج گئی حضرت فرما رہے ہیں دلونی اللہ قبریاں میں نو رکیہ دی کبرتے لے چلو رکیہ دی کبرتے کھڑے ہو کے پیغمبر دیر تائیں دعا کر دے رہے دعا کر دے رہے ہیں امہ کلسوم نو بھی تسلیہ دے رہے ہیں فاطمہ نو بھی تسلیہ دے رہے ہیں عثمان دے سر تے بھی دست شفقت پھیر رہے ہیں واپس آر لگے عثمان روئی چلے جارے نے میرے نبی نے سر سیاتھ رکھ لیا فرمایا عثمان قبری مینہ رکیہ فاتھ ہو گئیے میں تیرے نال امہ کلسوم دا نکاح کر دیاں گا مالو مالو مالا میں قدی بھی صفیر حسین دا انکار نہیں کیتا مگر صفیر محمد دا بھی انکار نہ کیتا کر عثمان صفیر محمد عثمان مشیر محمد عثمان وزیر محمد عثمان بیر محمد عثمان وجہ بیاتی رضوان عثمان عثمان جمع القرآن عثمان ان عثمان کامل الحیاء عثمان عثمان امام مظلوم عثمان کائناتہ سب تو مظلوم ترین انسان عثمان ان چودہ سو سال گزر گئے ہیں جسے چمار تاوی چورے تاوی قلعہ نہیں کر دا جنہ بیری عثمان دا گلعہ کر دا ہے عثمان اگر میرے نبی دا جوائی نہ ہو گیا لوگ انگا گلہ نہ کرے نہ اصال اختلافین و محمد گھرانے نہ لے عرض کر رہے جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گج کے کہے گج کے کہے ذرا رضی اللہ تعالیٰ جنہ بی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ شادی نماز پڑھ کے میرے پیارے نبی کو لو جدان خو کر کے نکلے اگر میرے مولا علی مل گئے حضرت ابو بکر آدن علی جی تسی شادی کیوں نہیں کر لیں دے حضرت ابو بکر آدن کو رشتہ ہی مناسب سمجھے چھ نہیں آ رہا ابو بکر آدن کون آدن سارے آنڈی آباد نہیں آئی سارے آنڈی آباد نہیں آئی کون آدن ابو بکر آدن اے بیری جننواد ہے کہ اے آپا سچ آپا سچ جدہ جدہ سن اوہے آدن یعنی ابو بکر آدن علی جی پیارے نبی علیہ السلام بھی بیٹی سیدہ فاطمہ تزارہ جو جوان پیغام دیو نکاح ہو جائے گا اے جیڑا حوالہ پڑے لگا اے ملنگوں دی موتبر کتاب بابو یادہ حوالہ ہے میں ذمہ دارہ لفظ لفظ دا میری جماعت ذمہ دارے میری محترم بھیرا مولانا حق نواز صاحب ذمہ دارے کیوں بھئی مسلمانوں رب دی قسمے تسی سارے مسلمانی ذمہ دار ہو کیوں بھئی ذمہ دار ہو کے نہیں کیوں بھئی ذمہ دار ہو کے نہیں ماشاءاللہ جاگ دے رہنا حوالہ غلط نہیں ہو لگا پاڑا کاری کدرے نہیں جان لگا فکر نہ کریو رب دی فضل نال جڑی بات کرنے رہا ذمہ داری نال کرنے رہا حضرت علی عادل میرے رشتے واسطے میں کن ہوا کھا ابو بکر و عمر تسری جاؤ جا کر کے پیارے نبی علیہ السلام بھی خدمت رچارد کرو سبحان اللہ سبحان اللہ گج کے کہے ویرو کسے دارشتہ چاچا کرے کسے دارشتہ ماما کرے کسے دارشتہ بابا کرے کسے دارشتہ دادا کرے علیہ اوخے جی دارشتہ ابو بکر و عمر لے کر کے جان کسے دارشتہ بابا کرے میرا علیہ 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 شكرا علی نمازی علی علی شہرِ جلی رضی اللہ تعالی ہاں جی دروازہ کر کے آ میرے سخلے نبی پوچھ دینے رشتہ کیدہ لے کر کے آئے ہو علی دہ رشتہ لے کر کے آئے ہو حرمایا جی آیا نو تکھا نو من لے آئے کیدے باستے اور عرض کر دینے فاطمہ باستے حرمایا جاؤ رشتہ مندورے تُس ہی ہو جے بندے ہو جنہ نو موڑیا نہیں جا سکتا ہاں اللہ ہائے ہائے نہیں سمجھے تُس ہی ہو جے بندے ہو جنہ نو موڑیا نہیں جا سکتا جو کہہ دیو رشتہ مندورے حضرت ابو بکروں مردی رات روازہ خرکاندے نے آج نے خیان لکایا علی علی مبارکو بھی رشتہ مندور ہو گیا ہے برات دے چند بندے لے جاؤ جا کے نکاح لے آؤ حضرت علی آدن میں نکاح کینے لے آماں میرے گھار دے اندر تے دوامی نہیں ہے میرے گھار اندر دوانی نہیں پھٹی کوڈی نہیں ہے ہیسا ہی لوگ توانو مشکل کشاہ بنائی و دن توانو شادی واسطے پیسے ہی نہیں لگ دے ملوم ہویا انہیں غلط سمجھے میرا علی علی ہے علی کو سب نولو زیادہ دولت دین والی دولت ہے علی دی دولت کوئی نہیں پہنچ دا ملانگ علی دی دولت دین دولت ہے پیسے دولت نہیں ہے تھدک دولت نہیں ہے خدورہ دولت نہیں ہے میرے علی کو قرآن والی دولت ہے نبی دی اطاعت والی دولت ہے حضرت فرمان والی دولت ہے دین والی دولت ہے اسلام والی دولت ہے حضرت ابو بکر عمرہ دل کوئی چیز گھر اندر موجود ہی ہے حضرت علی آدن ایک تلوار ہے ایک زرائے ایک لکڑی دا تیالہ چوتھی شاہے کوئی نہیں حضرت ابو بکر عمرہ دل تلوار تسان لڑائی واسے رکھ لاؤ تیالہ پانی دودھ پیمن واسے رکھ لاؤ زرائے لوہ دا کرتا سانو دے دیو اسی ایدہ کوئی کہا کلب لینے آ سبحان اللہ کا ادھرا کھنڈ پو دے آخر تک سبحان اللہ کو ایدہ کوئی کہا کلب لینے آ حضرت علی آدن سیر ڈک سیر لوہ دا لوہ دیا زنجیران دے کنڈے چھوڑ کے کرتا بنیا ہویا انہوں کون خریدے گا جے کسے خرید بھی لیا دعا میں مول نہیں پاہن دعا میں آنا آلتے میری شادی نہیں ہو چلی حضرت ابو بکر آدین تسانہ گھبریو گاہ کیوں جی آت تلاش کرانگے جڑائے دا مول پورا پاہ دے گا ماشا اللہ جڑائے دا مول پورا پاہ دے گا حضرت ابو بکر حضرت عمر کرتا لے کر کے اتیرات امیر عثمان دا بوا کرکایا حضیت دا ہوتا نورہ تکبیر چھنے دا ختم نبو фот چھنے صحابہ چھنے چھنے دا bashہ محمل نہیں ہے محمد نہیں ہے جناب عثمان پر مخرEEEE جناب عثمان آ کر کے سلام علیکم وعملstal beach حضرت ابو بقردل حیل اللہ کا یا اسمان اسمال مبارک hooے عثمان مبارک ہوئے حضرت عثمان آدن خیر آیا خیر مبارک کہ اس گلدی مبارک دیں دے ہو آدن کے سونے علی دا نکاح سیدہ فاطمان آل پیارے نبی دے گھر ہو رہے ہیں خیر مبارک جی آیا نو ست بسم اللہ میرے کول اسویلے کی میں آئے ہو گالی تلک سیکھے علی کول شادی واسطے پیسے نہیں اسی عدد چولان لوے دی سگا لے کر کے پھر میں آئے کوئی گاہک تلاش کرنے آئے جیڑا ایدہ مولا دے ہوئے پورے مدینے واسطے سانوں تین گیا گاہک کوئی نہیں نظر آیا اسے کر کے دیرہ تکلیف دیتی ہے ایک خورتہ سونے علی دائے ایدہ مولا پا دے ہو رہان اللہ امیر عثمان حس کے آدن امیر عثمان حس کے آدن اے دیا زنجیرہ دے کنڈے تسی کے چھوڑو دگنے کر کے پیسے میرے ناو پا چھوڑو دگنے کر کے پیسے دگنے کر کے پیسے عثمان دے لے کھے پا چھوڑو ایک تر وہ جلدی جلدی بو بکر گھنے لگے دو ہی تر وہ عمر گھنے لگے جلدی 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 دو سو نالوں کو جھوٹے اٹھے کنڈیاں ہوئی ہیں امیر عثمان اندر تشریح لے گئے سارے چار سو درہم جھوڑی وے چھپا کر کے چاندی دے سکھے حلاندے ہویا آئے عبو بکر نے بھی یہیں جولی کی تھی جناب عثمان نے جولی جولی بے چنڈیاں دی تھی حضرت عبو بکر نے جولی پھد لہی تے دوڑتا ہے خوشی نال دوڑتا ہے لکھنا اللہ شیعہ موررخ ہے نا لکھتا ہے کہ عبو بکر جولی میں درخم لے کر دوڑ پڑے تاکہ عثمان چھین نہ لے لاؤ سن لاؤ سبحان اللہ اے نا کارے موالے نے اپنی کاروین ملن تو باغ نہیں آنا آگا ہے تاکہ عبو بکر دوڑ پڑے عثمان چھین نہ لے عثمان آواز لاندنے کے پہنا کا یا با بکر اللہ رسلے کا یا عمر عبو بکر ذرا ٹھہرنا عمر ذرا ٹھہرنا عبو بکر ٹھہرے عمر ٹھہرے حضرت عثمان امیر علی دا چولا چاہینا دیں آدھن ابو بکر اے پیسے بھی لے جاؤ علی دی شادی ہو جائے گی اللہ اسمانہ تے خوش ہو منگے نبی زمین تے خوش ہو منگے علی روئے کرتا بھی دے دینا اوہ جہاد کرتا رہے گا عثمان نوستان بھی دا رہے گا ناوے تکمیر شاہد شہابہ ناوے تکمیر جا کر کے جھولی درخمادی کھڑکائی عمیر علی علی کو سبحان اللہ گاہ کٹیٹھائی کی وجہ لگتا ہے جس چولہ بھی دے چھوڑے آئے درہم بھی دے چھوڑے حضرت علی نے جولی ویچ درہم پائے لے کر کے پیارے نبی علیہ السلام تابوہ کرکایا آ کر کے فا اکبرہو من خبر عثمانہ حضرت عثمان والی خبر بیان کی تھی میرے نبی نے فرمایا اوہ علی درامہ تھی دھیری میرے مسلط لا دے مسلط دھیری لا دی تھی سونے نبی نے دعا والے خط اٹھائے پشلی رات داوے لائے اللہ ہم بردے پی عثمان یا اللہ عثمان نال راضی ہو جا مولا ٹٹھائی عثمان کی وجہ چنگا ہے عثمان نال راضی ہو جا رضی اللہ تعالی صویرے صویرے ابو بکر نو صدا گھلے ابو بکر آوے ابو بکر آئے فرمایا ابو بکر دو درخم لے جا یعنی دو روپے لے جا دو درخم لے جا میری دیپا تھی ماتا تاج خرید کر لیا سبحان اللہ کا ادھرا ٹھڑ پوے میرے نبیے نے یادے کہ فلاں صحابی جاوے فلاں صحابی جاوے فرمایا ابو بکر دو روپے لے جا میری دی فاطمہ دا جہیز خرید کر لیا حضرت اے نہیں دس رہے ایو جا خریدی اے شاہ خریدی ایمان والے اور رب دی قسمیں میرے نبی اللہ لوا دے اللہ میرا دل کر دا ہی فاطمہ نو داج دے انواستے اہد پہاڑ نو سومے دا بنا دے رب دی صحابیر میں اسی لگنی اہد سومے دا بن جانا سی مگر امتی آواستے سختی بن جان دی مسئلہ بن جان دا دیا دا ویخنا مسئلہ بن جان دا حضرت نے دو درام دیتے کنو دیتے بول سرکج کے جناب ابو بکر نو کنو دیتے فاطمہ دادا آج کون خرید کرے حضرت ابو بکر کون خرید کرے حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر مر پوچھ دیں حضرت کیو جا خرید کرا فرمایا ابو بکر جی او جی خرید کرے میں نو پسند دی پسندے سبحان اللہ ابو بکر دی پسند نبی دی پسندے نبی دی پسند خدا دی پسندے ابو بکر دا منکر نبی دا منکرے نبی دا منکر خدا دا منکرے جا ابو بکر جہیز خرید کر لیا حضرت ابو بکر ٹرے پہ پھر آواز آئی ابو بکر ذرا ٹھہر جا تمچو ذمہ داری دی بات کرنا لگا ٹھہر جا ابو بکر ابو بکر کھلو گئے زید زرا جلدی نال آگتی آمی زید زرا جلدی آمی زید آیا فرمایا ابو بکر دے نال چلے آجا ابو بکر میری بچی دا جہیز خریر کردہ جائے گا تو سیرتے اٹھاندہ جامی ابو بکر نو سیرتے نا چمامی نہیں سکنی ابو بکر نو لا چمامی غلام زید تو چاندہ جامی کیوں ابو بکر دے سیرتے سرداریاں سجدیاں نے غلامیوں نے سجدیاں ابو بکر سردار امت دا وہ اپنا برطن پہ بانڈے سمان اٹھانو والا نہیں ہے سمان اٹھانو والا سے حضرت زید نو نال گھلیاں جو کل امارت تو بھوجزر پہ پمنائیں نارا سکتی سیدنا ابو بکر سبی جہیز آگیا باج آگیا ایک چکی آگئی سبحان اللہ ایک مشاک آگئی پانی بھرنوا سے ایک گھڑا آگیا خجورت اٹھا رکھنوا سے ایک بسرہ تسرانہ کھبار بھریا فاطمہ دادا جا گیا میرے مولا علی خرید کر کے لے آئے سیدہ فاطمہ کج کے کہہ رضی اللہ تعالی فاطمہ بطول فاطمہ فاطمہ بنت رسول فاطمہ فاطمہ زہرہ فاطمہ فاطمہ طاہرہ متحرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی ہاں جی حضرت ابو بکر جاندیاں آگیا علی جی اپنی برادری دے گھر دے گھر دے چار بندے لے جاوے ہو جا کر کے نکاح لے آئے ہو حضرت علی شاملوں چند بندے لے گئے میرے نبی نے بیکیا برات آگئی ہے حضرت ویدن تے پچھ دن برات نال سارے ہی نظر آن دے نے نہ تے ابو بکر نظر آن دائے نہ ہی عمر نظر آن دائے وجہ کیا آخر ہے حضرت علی آ دن حضور میں نو ابو بکر نہیں آگیا کیا سی گھر دے چار بندے لے جا جا کے نکاح لے آ فرمویا علی اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکے گا جب تک ابو بکر عمر برات نہیں آگے جانے صحابہ حضرت علی اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکے گا جب تک برات اندر ابو بکر عمر نہیں آمن گے جاہلی مر جا جا کر کے ابو بکر عمر نو لے کر کے آ حضرت علی گئے ابو بکر عمر نو لے کر کے آئے سبحان اللہ حضرت عثمان پہ گھر دے بشندے پہلے بوجود تھا حضرت ابو بکر عمر آ کر کے بہ گئے میرے نبی فرمارے ابو بکر عمر میرے صحابہ دی جماعت فاطمہ دے نکاح دا خطبہ میں پڑھنا ابو بکر عمر گواہ بن دینے ابو بکر عمر جڑے نے تاہی فاطمہ تے علی دے نکاح دے گواہ نہ بنے اس وقت تک نکاح مکمل نہیں ہوں دا یاد رکھو جس مقدمے تے گواہ کمزورے او مقدمہ کمزورے علی تے فاطمہ دے نکاح دا مقدمہ مضبوطے جو گواہ مضبوطے گواہ میں چشاک نہ کرے مقدمہ کمزور ہو جائے گا مقدمہ کمزور ہو جائے گا نکاح مکمل نہیں شک نہ کریں نکاح دے گواہ مضبوطے مقدمہ مضبوطے جو کیوں ابو بکر عمر فاطمہ دے نکاح دے گواہ سیدہ فاطمہ تاہرانو میرے نبی جدا کر رہین اپنے گھر بچو کسیلے سیدہ اے شاہ سینے نالا رہین سیدہ حفظات اے امہ ابھی بات سودا سینے نالا رہین حضرت نے جدا کی تا حرمایا پتر فاطمہ دیاں گھر رکھنے دا دھانوں دا محمد تینوں اپنے نالوں کا دیوی جدا نہ کر دا پر پتر اللہ بھی مشیعہ تینگے گھبری بھی نہیں تیری امہ خدیجہ تیرے سر تے نہیں ہے اے تیری ماں عیشہ جو ہے ماں حفظہ جو ہے امہ حبیبہ جو ہے میں امید کرنا کہ کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی میں علی نال تیرا نکاح کیتا ہے پتر علی غریب نہ سنگے علی کو مال بے شک نہیں ہے مرنے علی دا مال بے کر کے تیرا نکاح نہیں کیتا علی دا دین بے کر کے تیرا نکاح کیتا ہے سبخان اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی دی بیوی بڑھ کر کے آگئی ہیں سیدنا علی المرتضہ مزدوری کردے نے فاطمہ چکی پی کے آٹا بڑھوں دیا نے مشا کمیر عثمان دیکھو تو پانی بھی بھر کے پانی لیا دیا نے روحٹی پکا کر کے جناد علی نو کھلا کے اللہ دا شکریہ آدھا کر دیا نے ایک دن پیغمبر علیہ السلام دی خدمت ایک بندہ مسلمان ہویا اس روٹی کھا منی ہے حضرت نے برمایا سلمان لے جاوے انہوں روٹی کھلا لیا ایک دو دروازے پہ دستک دیتی مگر کوئی جواب آیا اس وقت کھا من بھی کوئی چیز نہیں میرے مولا علی دا دروازہ کھڑکایا سیدہ فاطمہ گو پوچھ دیا ان کونے سلمانہ بیٹا اللہ رسول دا مہمان بھکھا اس روٹی کھا منی ہے سیدہ فاطمہ دیئے نہ چاچا اس ویلے گھر اندر آٹائے نہ روٹی ہے نہ دانے نے مگر تسی خالی نہیں جاؤنا مہمان نوئی پہ بٹھا دے اے میرا دپٹا میری چادہ میرا بھو چھوڑ لے جا جا کر کے کسے دکان تیرا کر کے اللہ 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 کسے دکان تیرا کر کے سیرا ٹیدہ لیا میں نو روٹی پکا دے مانگی اللہ دا رسول زمین پہ خوش ہوئے گا اللہ اسمانہ پہ خوش ہوئے گا سلمان نے سیدہ فاطمہ دی چادر لے لئی اللہ کو اے چادر جنون نے چوڑیا جالے دے دے تکت دو سہوروں دی پاکیز کی قربان اور اس نے دے تکت دو سکربان اے چادر سیدہ فاطمہ تزخرا دی چادر ہے سیدنا سلمان لے کر کے یغمان نامی یہودی دی دکان پہ آئے نہ لے روئی جا رہے نے نہ لے آدھے میاں اے چادر رکھ لائے اے دوپٹہ تے چپرہ تے بھوچھون رکھ لائے سانو لیک سے دانیاں دے دے شامی تیرے دانے واپس کر کے چپرہ واپس لائے جا مانگے یغمان دوپٹہ بیتا ہے پہ پوچھتا ہے سلمان اے کدی چادر ہے اے کدی چادر لائے کر کے آئے پہ سلمان تھی اچھی خان نکل گئی آدھائے مرکی دسان اے کدی چادر لائے کر کے آئے اے چادر نبی سونے دی دھی ساڑے سردار سیدہ فاطمہ تجھ دخلا دی چادر سون کر کے یغمان دیاں بھی چیخیں مکل گئیاں آدھائیوں کوئی تے تراز زبورین دیلے جبڑے ہیں ویوسرونہ علان فسہم ولو کانگہم خصاصہ سلمان اے چادر بھی لے جا دانے دی بھی جتنی لوڑے لے جا اٹھے دی ضرورتیں لے جا اپنے نبیوں میرا پیغام دے دے اشادو اللہ الہ الا اللہ واشادو انہ محمد فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پاہرہ متہرہ فاطمہ جارے تصویر جارے صحابہ جارے ختم لبوت جارے تصویر سیدہ گج کے کہہ رضی اللہ تعالی دروازہ کھڑکیاں روزہ داروں گھر والے ہو روزہ افتار کرنے والے ہو میں قیدیاں بھکھاں سیدہ فاطمہ ترے روٹیاں پکائی بیٹھی ہیں روزہ افتار کرنے والے ہو اور ماہ حسین پتر اٹھو ایک روٹی تے اسے مسکین دے چھوڑو دو نال روزہ کھولو مانگے مر بوا کر کے آ گھر والے ہو کہہ دو رہا ہویاں تے بھکھاں اور ماہ پتر دوئی بے چھوڑو دروازہ مر کر کے آ اور آگائی بیمارہ بھکھاں ترے دیاریاں دا اور ماہ پتر تری بے چھوڑو پانی پی کے اللہ دا شکریہ دا کرو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ متحرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام محبت نال کے ذرے صلی اللہ چھے گنگ خو گئے نے حضور علیہ السلام نے پانی پی کے اللہ دا شکریہ دا کیتا ہویا ہے دو سیدہ فاطمہ دے دستر خانتے جاؤدیاں روٹیاں پانی نال بچیاں تناول فرمائیاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھورے بچ گئے سیدہ نے دستر خان و لے دیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیا دے ہو تسی کیا دے ہو ٹکڑے بھورے بھونگے بھی آخ دے ہو لپیٹ کر کے دستر خان اینگ کیتا حضرت علیہ دن ماں غردوں کے یا فاطمہ ماں طلبوں کے یا فاطمہ فاطمہ کی دے ارادہ کی تائی حضرت فاطمہ دن علی جی میں بابے دے گھر جا رہی ہیں میرے بابے روٹی نہیں کھا دی میرا دل کرتا ہے کہ میں بابے نال بان کے کھاوا میرے نبی علیہ السلام نے دھی دے سر تے پیار دیتا جی آیا کیا سیدہ نے پوچھ دین پتر کیلے آئی ہو ماں طلبوں کے یا فاطمہ فاطمہ ارز کر دیئے بابا میں نے اطلاع پہنچی تسی روٹی نہیں کھا دی آہو میل کر کے روٹی کھائیے چھوٹے چھوٹے روٹی دے ٹکڑے میرے نبی بھی سمجھ گئے فرمایا پتر گھبرایا نہ کر دنیا دیئے لذتا ہی تھا ہی رہ جانیا نہیں اے ملی یا فاطمہ اے ملی یا فاطمہ اللہ 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 ارز کریا مکمل تربیتی آفتا سیدہ فاطمہ رضی اللہ خطالانہ میرے سونے نبی کھول گئیاں بابا میں نے چند غلام تے لونڈیاں یا تاڑے کھول ایک لونڈی بے دیو حسطہ تے چکی تی کے نشان پہ گئے مشک اٹھا کے پر کرتا پھٹ گئے میرے سونے نبی نے فرمایا فاطمہ میں لونڈیاں نہ لو تینو ایک بہترین شاہ دیو جی بے ہو اور میں ہر نماز بات پڑھا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر میرا پتر لونڈیاں تے غلام نہ لو بہترے سیدہ فاطمہ نے ساری زندگی دوبارہ قدی مطالبہ ہی نہیں کیتا کہ میں نے بھی لونڈیاں چاہی دیا اسے طرح زندگی گزار چھڑ دیئے ایک دل جلاب علی المرتضانہ سیدہ فاطمہ نراز ہو کر کے گھر گئیاں حضرت نے فرمایا فاطمہ تو بزا تو منی علی فاطمہ میرے جسم دا حصائی میرے جسم دا ٹکڑائی جنہیں فاطمہ نو نراز کیتا انہیں مہنو نراز کیتا روایت کدے دی لے کدے گئے نے چاہ کر کے ملنگ روایت اتھے دی ہے کہ حضرت علی نے ابو جال دی لڑکی نال شادی دا ارادہ کیتا میرے نبی نے سب تو پہلے لفظ برمائے فاطمہ تو بلا تو منی فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے میں رسولہ رسالت والے جسم دا حصہ میں نبیاں نبوت والے جسم دا حصہ سبحان اللہ جنہیں فاطمہ نو ستایا انہیں مہنو ستایا علی میں سنیا تو ابو جہل دی لڑکی نال شادی کر رہے ہیں فرمایا جیا جا ابو بکر نو بلا کر کے لیا جا عمر نو بلا کے لیا نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی گل نہیں سمجھ آئی گل ابو بکر عمر نو بلا کر کے لیا جان دے انہیں جوائی نال نرازگی ہو جا دے بندے کی آدھیں آدم جا پیوں نو بلا کے لیا جا چاچے نو بلا کے لیا جا تاہت بابے نو بلا کے لیا جنہیں تیرے واسطے میرے کلو رشتہ طلب کیتا سی فرمایا جا ابو بکر نو بلا کے لیا جنہیں تیرے واسطے فاطمہ تا رشتہ طلب کیتا سی جا جا کے بلا کے لیا حضرت ابو بکر عمر آئے میرے نبی نے فرمایا ساللہ جنہیں میری فاطمہ نو ستایا اور میں مہنو ستایا میری دیدے ہونے دشمندی دید فاطمہ دی ساکن نہیں بڑھ سکے گی حضرت علی نو سمجھایا حضرت علی راضی ہو گئے حضرت علی دی باپکڑی میرے نبی نے گھر لے گئے فاطمہ دی چار پائی تے بٹھایا دیاں والے ہو مسئلہ سمجھو سیدہ فاطمہ دی چار پائی تے بٹھایا نالے اپنی بیٹی نو مخاطبہ فرمایا فاطمہ رب دی قسم تیرا علی تیرے کلو نرال ہو گیا سی اس سے حالت دے اندر تیرا انتقال ہو جاندہ رب دی قسم محمد تیرا جنازہ کا دینہ پردہ رب دی قسم محمد تیرا جنازہ کا دینہ پردہ انج میرے نبی نے تربیت فرمائیے عرض گریہ سا سیدہ فاطمہ رضی اللہ خطالہ رات نو جا رہینے میرے نبی اگیا گیا جا رہینے اگو ٹھک ٹھک دی آواز آئی عبداللہ ابنی امی مکتوم صحابی نبینا آ رہے فاطمہ چھپ گئیا لک لک گئیا حضور علیہ السلام اے صحابی گزر گیا حضرت پشدین فاطمہ بندہ نبینا ہوئے تیرے نال تیرا رب محمد ہوئے رات دان دیرا ہوئے تیندی دی فاطمہ ہوئے پتر لکن دا کیا مطلب ابا آنالہ بندہ نبینا ہے مگر فاطمہ تے نبی مین نہیں ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تاہرہ متاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام زندگی دے آخری لمحے صدیقہ اے کونہ ہیں دیکھ لے جنال لگ کر کے گزار رہے سیدہ فاطمہ نو فرما رہین فاطمہ پتر قریب ہو میں تیرے کنیچ کوئی گل گنا فاطمہ قریب ہویا حضرت فرما رہین فاطمہ میری تیری جدائی داویلہ قریب آگیا ہے اللہ سیدہ فاطمہ دیا چیخہ نکل گئیا فرمایا پتر موڑ قریب ہو میں پیر قریب ہویا حضرت فرما رہین فاطمہ دنیا والے میرے خاندان والے بچو سب تو پہلا تو میں نوہ کر کے ملیں گی فاطمہ خوش ہو گئیا سیدہ فاطمہ ارز کر دیا بابا ہو کوئی بندہ بوا کھڑکاندہ ہے کھڑکان کے لوگ جانب ہے پتہ نہیں کونے جڑا موڑ نظر نہیں آمدہ حضرت رو پہ فرمایا صدا سکھی و سے فاطمہ اے ہوئے جڑا کدھی خالی نہیں گیا میرا ماندیاں باما بھن جاندہ ہے ماما کولو پتر کھول ہے جاندہ ہے بچیانو یتیم کر جاندہ ہے دہ تیرے اب بینو لیان لے جان واسطے آیا ہے مگر او دن تک اندر نہیں آسکڑا جدو تائی میں انہیں دیر اجادت نہیں دیاں گا سیدہ فاطمہ دین میرے نبی نے اممہ اے شادے کلے گے نال سے لائے خویا ہے حضرت بات بلند ہے اللہ حمر رفیق اللہ ہولے ہولے تھا تھا یا سیدہ شادیاں میں سمجھ گئی میرے نبی فاطمہ سیدہ فاطمہ ابو 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 بولین مگر حضرت فاطمہ آدین صبت علیہ مسائب اللہ صبت علل ایام سر نہ لیا لیا یو جنیاں بابے دی پوتگی نال میرے تے مصیب دائیاں یو دہتے پہ جاندیاں دن رات بن جاندہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ خطال آنہا چھ مہینے دی مدت سیدہ فاطمہ دی مگر فاطمہ منجی تو نہیں اٹھ سگی حضرت علیہ دین فاطمہ آج تے ہر بندہ خوش نظران دائے مگر تُو ہے منجی ملی پہیے حضرت فاطمہ دین علی جان دے ہونا میکی ہو جے صدمے نال دو چارہ او دی کی میں خوش ہو سک دیئے جے دابا محمد جدہ ہو گیا ہوئے جے دابا محمد جدہ ہو گیا ہوئے ایک دھوڑے حضرت علی جان دے رائے فاطمہ حسین نو نال آ رہیاں نے حسین نو نال آ رہیاں نے فاظ زینب دے سر تے کنگی پہ رہیاں نے فرما رہیاں نے زینب جنامہ دا خیال کرے ہو سکتا ہے کہ توہاں نو اممہ کھڑا لہ چہرہ آج باد نظر نہ ہوئے حسین بچا میں نو جی بھڑ کے اممہ کہلو ہو سکتا ہے کہ آمد تا کھڑ مہتا چہرہ نظر نہ ہوئے حضرت علی بیانسو آ گئے اور مہیا فاطمہ کیوں گھبری رہی ہے بچے انہوں بھی گھبرا رہی ہے کوئی گال نہیں اللہ سے خططہ پرما دے گا حضرت فاطمہ دین علی اتنی زندگی تیرے نال گزاری ہے ہو سکتا ہے کوئی نراض کی دکل ماغ بیٹھنی ہو اللہ واستے ماغ کر چھوڑے اللہ اللہ حضرت علی المرتضہ دین فاطمہ یہ جنگلہ کیوں کرنی ہے فرمایا میں نوں رات میرے بابے دی دیارت ہوئی ہے فرمایا فاطمہ تھک پئیوں سے میں تیرا انتظار کر رہا زندگی دے سبر تو تھک گئی ہوئیں گی میں تیرا انتظار کر رہا ایدہ مطلعہ میرا وقت آخر آگیا علی جی میرا جنازہ رات نوں ڈانو حضرت علی آدن فاطمہ دین نوں کیوں نہ چاما لوگ ہزارہ نال ملیں گے فرمایا اس وجود نوں اب دے محمد نے دیکھیا دیسرے بندے نے کوئی نہیں دیکھیا جنازہ نال گیس بطینہ لے کر چلنا رات نوں جنازہ اخترانہ سیدہ پاتھ ہو گئیا انہا للہ و انہا الہ راجع زینب امی امی کر رہی آنے حسین امی امی کر رہی آنے جنازہ رات نوں ڈانے سیدہ پاتھ اگلو قولی حضا والحمدللہ